السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسقللی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آج کے سبق یعنی سورة الاخلاص کی آخری دو آیات کی درستدائیگی سیکھتے ہیں آپ بھی پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلید ولم یولد پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لام کی زبر کی آواز کو بلند کرنا اور لمبا کر کے جوڑ لگانا یا کی زبر کو کھڑی زبر بنا کر پڑھنا دال پر کلکلہ نہ کرنا یولد کو یولد پڑھنا یعنی واؤ مدہ نہ پڑھنا اور وقف پر کلکلہ نہ کرنا صحیح ادائیگی کے لئے مشک کرتے ہیں پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں پانچ حروف ایسے ہیں کہ ان پر جب جزم آ جائے تو ان کی آواز اچھل جاتی ہے مشک کیجئے اکو 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 اطو اطو onto اب 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 اج 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 اد 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 احاد اص Bourد یلید یولد احد الفلق خلق وقب كسب الحطب مسد حسد لم یالد كهنمي صحي اور غلط کا فرق سنئے لم یالد لم یالد پھر سنئے لم یالد لم یالد لم یالد لم یالد ولم یولد كهنمي صحي اور غلط کا فرق سنئے ولم یولد کو غور کیجئے گا لکھی گئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مچ کیجئے لم یلید و لم یولید لم یلید و لم یولید لم یلید و لم یولید و لم یکل لہو کفواً احد پڑھنے میں عام طور پر پائی جانے والی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں یکل لہو کہنے میں آواز کو ناک میں لے جانا لام کی زبر کو لمبا کرنا اسی طرح کفواً کی کاف کی پیش کو لمبا کرنا احد میں ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی کرنا اور قلقلہ نہ کرنا یکل لہو کو پڑھنے کا طریقہ قرآن مجید میں شت سے پہلے جزم والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا لہذا شت کو جزم سے پہلے آنے والے حرف کی زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے یعنی یکل لہو اس کو ادغام کہتے ہیں آئیے ادغام کا مکمل قائدہ پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جزم والا نون اور تنوین یہ دونوں ایک ہی ادائیگی کے دو مختلف نام ہیں جیسے کسی کو کہا جائے کہ لکھیں بن اب اگر کوئی اسے جزم والے نون کے ساتھ لکھتے اور دوسرا اسے دو زبروں کے ساتھ لکھتے تو دونوں نے درست لکھا چنانچہ وَلَا يَكُونًا جزم والے نون کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ وَلَا يَكُونًا پڑھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں اسی طرح لَنَسْفَعَن جزم والے نون کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ لَنَسْفَعَن بھی پڑھنے میں بلکل ایک جیسے ہی ہیں لہٰذا ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جزم والے نون آ جائے یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو دونوں کے لئے قواعد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حروف لام رو نون میم واو یا آتے ہیں تو ان پر ہمیشہ شد پڑی ہوتی ہے تو یہاں نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ لام رو نون میم واو یا کی شد کو پچھلے حرف کی زبر زیر پیش سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے البتہ لام رو میں بغیر نون کے اور نون میم واو یا میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے جیسے تنوین کے بعد جب شد آئی ہو تو دو زبر میں سے ایک زبر اور دو زیر میں سے ایک زیر اور دو پیش میں سے ایک پیش کو آگے شد والے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لام رو میں بغیر نون کے اور نون میم واو یا میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے مشک کیجئے بل بر باہر 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 ب مل مر عنا عمو عوو لن يم قل تر قن دم رو لن يو فإن لم من رأسه من نفعهما من موسق من وجد من يم قل تر من يقول إلها لقد زبداً رابياً خير نزلاً مثالا ما بشیرا و نذیرا خیرن یرہو صحیح اور غلط اداعی کی کا فرق سنیے پھر سنیے اسی طرح پھر سنیے لکھی گئی باتو کو مند نظر رکھتے ہوئے مش کیجئے ولم یکل لہو کفواً احد ولم یکل لہو کفواً احد ولم یکل لہو کفواً احد اب پوری سورہ کی اکٹھی مش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصقمد اللہ اصقمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد 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 قل هو اللہ احد اللہ اصقمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد الحمدللہ آج کهما را سبق مکمل هو بارک اللہ فیكم جزاكم اللہ تعالی خویر کثیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ